دوستو آپ سب یہ بات جانتے ہو کہ اس سمیں ہماری نو سینا اپنے دونوں ہی ائرکرافٹ کیریئر سے اوپریٹ کرنے کے لیے فرانس سے 26 کی سنخیہ میں رفال مرین فائٹر جیٹ کو خریدنا چاہتی ہے اور ان 26 رفال مرین فائٹر جیٹ کی ڈیل کو جلد ہی بھارت اور فرانس کے بھی سائن بھی کر لیا جائے گا ہماری نو سینا 26 رفال مرین فائٹر جیٹ کو خریدنے سے پہلے یہ پلاننگ کر رہی تھی کہ ہم رفال مرین فائٹر جیٹ کے اندر سفدیشی اوتم ایسا مارک ٹو ریڈار کا استعمال کریں گے ایسا ہماری نو سینا اس لے کرنا چاہتی تھی کیونکہ رفال مرین فائٹر جیٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ سفدیشی مسائلوں کا استعمال کیا جا سکے لیکن اب بھارت نے ایس پروپوزل کو ڈروپ کر دیا ہے ایسا اس لے کیا گیا ہے کیونکہ اگر ہم نے رفال میں لگی رفال مرین فائٹر کو اوتم ایسا مارک ٹو ریڈار سے ریپلیس کر دیا تو ایسا کرنے میں ہم کو بہت زیادہ سمیں لگنے والا ہے کیونکہ ابھی ہم نے ہماری اوتم ایسا مارک ٹو ریڈار کو ماس پروڈکشن کے لیے بھی نہیں بھیجا ہے اور اگر ہم ایس ریڈار کو اچانک سے ماس پروڈکشن کے لیے بھی بھیج دیتے ہیں تو یہ بات پوری طریقے سے کنفرم نہیں ہے کی رفال مرین فائٹر جیٹ کا جو مشن کمپیوٹر ہے وہ اوتم ایسا مارک ٹو ریڈار کو صحیح سے استعمال کر بھی پائے گا یا پھر نہیں لیکن مان لیجئے اگر ہم نے کچھ ایسا کر دیا جس کی وجہ سے ہماری اوتم ایسا مارک ٹو ریڈار رفال فائٹر جیٹ کے اندر لگ بھی گئی تو پھر بھی یہ فائٹر جیٹ ہم کو بہت ہی زیادہ لیڈ ملیں گے اس بات کے پیچھے سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی فائٹر جیٹ کے اندر نئی ریڈار کو لگا جاتا ہے اس سمیں اس ریڈار کی ٹیسٹنگ بھی کی جاتی ہے پھر اگر ہم نے رفال مارین کے اندر اوتم ایسا مارک ٹو ریڈار کو لگا جیا تو اس کی ٹیسٹنگ کرنے میں ہی ہم کو دو سے تین سالوں کا سمیں کافی آسانی سے لگ جائے گا اور اس سمیں ہماری نو سے نہ اپنے دونوں ہی ائرکرافٹ کیریئر پر جلد سے جلد رفال مارین فائٹر جیٹ کو تینات کرنا چاہتی ہے ساتھ میں ایک اپڈیٹ پریڈیٹر ڈرون کو بھی لے کر آیا ہے آپ سب یہ بات جانتے ہو کہ اس سمیں بھارت امریکہ سے 31 کی سنخیہ میں پریڈیٹر ڈرون کو خریدنا چاہتا ہے اور امید اس بات کی کی جا رہی ہے کہ اسی مہینے جب بی ایم موڈی امریکہ کی یاترہ پر جائیں گے اسی سمیں ان 31 پریڈیٹر ڈرون کی ڈیل کو سائن کر لیا جائے گا ان 31 پریڈیٹر ڈرون میں سے 15 پریڈیٹر ڈرون کا استعمال تو ہماری 9 سے نہ کرنے والی ہے 8 ڈرون کا استعمال ہماری وائیو سے نہ کرنے والی ہے اور 8 ڈرون کا استعمال ہماری دھل سے نہ کرنے والی ہے لیکن اس ڈرون ڈیل کے سائن ہونے سے پہلے ہماری وائیو سے نہ اس ڈرون کے اندر کچھ سو دیشی مسائلوں کو لگانا چاہتی تھی جیسے کاغ مسائل اور ہیلینا مسائل لیکن اب بھارت کی طرف سے اس پلین کو بھی پوری طریقے سے ڈروپ کر دیا گیا ہے اس بات کے پیچھے سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ اگر ہم پریڈیٹر ڈرون کے اندر سب دیشی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں تو اس سمیں ہم کو پریڈیٹر ڈرون کے اندر کچھ بدلاؤ کرنے ہوں گے اور بدلاؤ کرنے کے بعد پریڈیٹر ڈرون کی قیمت ہم کو اور زیادہ مہنگی پڑے گی پہلے سے اس ڈرون کی قیمت 800 کروڑ روپیے ہم کو پڑ رہی ہے اور کچھ بدلاؤ کرنے کے بعد تو اس ڈرون کی قیمت ہم کو 1000 کروڑ کے آس پاس پڑے گی اور اتنی قیمت میں ہم ہماری وائیو سینا کے لیے دو تیجس مارک ون اے فائٹر جیٹ کو کھرید سکتے ہیں کیونکہ جب ہم نے 83 تیجس فائٹر جیٹ کا اوڈر دیا تھا اس سمیں ہم کو ایک تیجس فائٹر جیٹ کی قیمت کےول 530 کروڑ کے آس پاس پڑی تھی لیکن قیمت زیادہ ہونے کے قارن اس سمیں ہماری وائیو سینا نے ٹیڈیٹر ڈرون کے اندر سفدیشی ہتھیاروں کو لگانے کے پلان کو پوری طریقے سے کینسل کر دیا ہے اور امید اس بات کی کی جا رہی ہے کہ بھارت کی طرف سے فیوچر میں اس ڈرون کے اندر سفدیشی ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے گا لیکن ابھی یہ ڈرون ہم کو ہیل فائر مسائل کے ساتھ ہی ملیں گے اور اب آپ ہی کمنٹ کر کر بتا سکتے ہیں کیا ہم کو رفال فائٹر جیٹ کے اندر سفدیشی اتھم ایسا ریڈار کو لگانا چاہیے ہاں یا پھر نہ اس بات کا انصار آپ کمنٹ بوکس میں دے سکتے ہیں تھینکس فور ووچنگ دس ویڈیو ہیو گوڈ ڈے